سر آپ کیا سوستے جو سید علی شاہ گلانی نے جو بیان دیا ہے اس پہ اور پاکستان کو سیدھا سیدھا دھنیوات کا ہے اور امریکہوں کو بھی دھنیوات کا ہے کہ جو مدہستہ کی پہل کری جارے ہو کہہ رہے کہ اب انصاف ہو جائے گا کشمیر کا مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ یا تو وہ بھارت کو کچھ سمجھی نہیں پائے اور اس طریقے سے اگر وہ سامنے آتے ہیں تو میرے پاس صرف ایک الفاظ ہے علی شاہ گلانی کے لیے کہ وہ غدار ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں بھارت کی ساری سیدھاؤں کو اپنے استعمال کرتے ہیں ان کے بچے ودیش میں پڑتے ہیں یہیں سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ یہیں کا کھاتے ہیں ہماری ماتربھومی میں وہ ہر کام ہماری ماتربھومی کے اندر کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایک دیش کا جو راستہ دھکچ ہے وہ جب کوئی بات کہتا ہے بعد میں اس بات سے وہ مکر بھی گیا ہے اس کے بعد بھی تمہیں دیکھنا چاہیے کہ بھارتی سرکار اس وقت اتنی مضبوط استثیح میں ہے کہ یہ 11.35 اور 11.40 کا ہے جب پاکستان کے ادھکش اور امریکہ کے راستہ ادھکش نے ساتھ اپنی وارطلاب کری تھی اور ہم نے سوہ بارہ بجے تک ان کو جواب دے دیا کہ ہمارا رخ کیا ہے دیکھو جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا آئے گا بھارت کے تمام سوہ عرب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں سرکار ساتھ کھڑی ہیں اور علی شاہ گلانی جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب بھی وہ کشمیر کا راگ علاپنا کشمیر کا راگ علاپنا اس لیے بھی چھوڑ دیں کہ کشمیر ہمارا مکٹ ہے کشمیر ہمارا سرمور ہے کشمیر کے اوپر ہم کسی طرح کی کوئی چرچہ پرداشت نہیں کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی دنیا کا دیش ہو اس کے علاوہ کسی بھی مددے پہ آپ بات کریے سرکار بات کرے گی سرکار کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بات کریں گے لیکن کشمیر پہ کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگا مگر سر آپ دیکھیں ہمیشہ جو الگاو وادی نیتاؤں کا جو روئیہ رہا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف تھوڑے جھکا سا رہتا ہے جب بھی آپ دیکھیں پاکستان کا میچ ہوتا ہے خوشی منائی جاتی ہے اور بھاشن دے رہتا ہے تو ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں ایسے مددوں سے کیا دیش کو چلایا جائے گا کیا اور ایسے مددوں سے آپ ویروت کرو گے کیا ہر چیزوں کا الگاو وادی نیتا اور خاص کر کے علیشہ گلانی صاحب اب چاہتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے بہت جلدی سب ایک دم لائن پہ ہیں بہت جلدی ختم ہونے جا رہا ہے ان کا جو ایک طریقے سے یہ بھارت کے اندر انمات پھیلانے کے جو بیان آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا زیادہ تر الگاو وادی نیتا اس وقت جیل کے اندر ہیں کچھ لوگ جو بچے ہیں سرکار ان پہ مانٹرنگ کر رہی ہے اور بہت جلدی اگر اس طرح کی غداری والے بیانات آتے رہیں گے ان کو بھی جیل کے اندر ہونا ہوگا سرکار بہت مضبوطی سے کام کر رہی ہے اس بات کو مانو اور کشمیر کے اوپر کسی طرح کی کوئی چلدی جو اب بھی ویدیش منتری نے اس پہ بیان جاری کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ ایسی ہماری کوئی بات نہیں ہوئے امریکہ سے پھر بھی وپکش پارٹیوں نے اس پہ سوال اٹھانا سٹارٹ کر دیا وہ کہا ہے کہ اس پہ پردھان منتری کو بولنا چاہیے دیکھو وپکش پہ جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے ہسی آتی ہے کیونکہ وپکش ہاشیے پہ ہے وپکش کے پاس مدہ نہیں ہے اس وقت مدہ اگر ان کو سنسط کے اندر یہ چاہیے تھا کہ جن مانس سے ریلیٹڈ جتنے مدے ہیں وہ پٹل کے اندر ان کو وقت ملا تھا اس پورے سیشن میں اب تو سیشن کا اگر دس دن ٹائم بڑھ جاتا ہے تو دس دن اور مل جائے گا نہیں تو چھبیس کو لاسٹ ہو جائے گا یہ پروسس میں ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اچھے مدے اٹھائیں گے لیکن یہ صرف اور صرف سرکار کو بدنام کرنے کے لیے غداروں والی جو غدار بات کر رہے تھے ان کو انڈورس کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ جو وپکش کے لوگ تھے انہوں نے ہندو مسلمان کا کاٹ کھیلا ہے ان کو بھی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا بدلتے بھارت اور بڑھتے بھارت کی یہ تصویر نہیں ہونی چاہیے اب بھارت بہت مضبوط ہے بھارت وشو گروہ بننے جا رہا ہے اس لیے تمام وپکش کے لوگوں کو بھی پوزیٹیو ہو کے اپنی بات کو رکھنی چاہیے دھنے بات